اسلام علیکم جی محسر پیس درننگ میں آپ سب کو گشان دیت امید ہے کہ آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہوں گے آج جو ٹاپک میں ڈسکس کرنے لگا ہوں وہ ہے پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی اور پبلک لیمیٹڈ کمپنی میں کیا فرق ہے بہت سارے لوگ پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی اور پبلک لیمیٹڈ کمپنی کو کنفیوز کر جاتے ہیں اور اس میں لازہ فرق نہیں بتا پاتے لیکن آج میں آپ کو سوڑا ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی اور پبلک لیمیٹڈ کمپنی میں میجر ڈیفرنس کیا ہے سب سے پہلے جو ان میں میجر ڈیفرنس ہے وہ ہیں میمبرز کا جو پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی ہے اس میں میلیم ممبرز کی تعداد جو ہے وہ دو ہے جبکہ پبلک لیمیٹڈ کمپنی اوپن نہیں ہو سکتی جب تک اس کے میمبرز جو ہیں وہ ساتھ کی تعداد میں موجود نہ ہو اس کے علاوہ میکسیمم ممبرز پر ادا ہم آئے تو جو ہماری پبلک لیمیٹڈ کمپنی ہے اس میں میکسیمم ممبرز آن لیمیٹڈ ہو سکتے ہیں اس میں میکسیمم ممبرز کی کوئی اس کے اوپر کوئی بار یا اس کے اوپر کوئی کیپ نہیں ہے جبکہ پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی میں جو میکسیمم ممبرز ہیں وہ ٹو ہنڈڈ ہو سکتے ہیں یعنی کہ Public Limited میں Maximum Members Unlimited ہیں اور Private Limited Company میں Maximum Members 200 ہیں تو یہ دو ڈیفرنسس Major جو ہوں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ Minimum Members جو ہیں وہ Public Limited Company میں 7 ہیں اور Private Limited Company میں 2 ہیں اور Maximum Members Public Limited Company میں Unlimited ہیں اور Private Limited Company میں 200 ہیں اس کے علاوہ اگر ہم اس کے دوسرے Major Difference کی طرف آئے تو وہ ہے Number of Directors تو ہماری جو Public Limited Company ہے اس میں Minimum جو Directors Required ہیں کمپنی کو سٹارٹ کرنے کے لیے Public Limited Company کو وہ 3 ہیں اور Private Limited Company کے لیے جو Maximum Directors کی جو requirement ہے وہ ہے 2 Minimum Directors 3 Public Limited میں اور Private Limited میں Minimum Directors جو ہیں وہ 2 اس کے علاوہ جو ان دونوں میں Major Difference ہے وہ ہے Certificate of Commencement of Business کا جو Public Limited Company ہے اس میں Certificate of Commencement of Business لینا ضروری ہے Certificate of Commencement of Business جو ہے وہ Security and Exchange Commission اور پاکستان دیتی ہے Private Limited Company میں Certificate of Commencement of Business لینا ضروری نہیں ہے Certificate of Commencement of Business جو ہے وہ بغیر اس کی بغیر موجودگی میں بھی Private Limited Company سٹارٹ ہو سکتی ہے صرف اور صرف Article of Association اور Memorandum of Association کی بیس پہ جبکہ Public Limited میں Article of Association بھی چاہیے Memorandum of Association بھی چاہیے اور آپ کو Certificate of Commencement of Business بھی اس کے لیے required ہے اس کے علاوہ سبسکرپشن کی طرح اگر ہم آئیں آئیں تو آپ کی جو Public Limited Company ہے اس میں آپ کو سبسکرپشن جو ہے Public سبسکرپشن وہ لازمی چاہیے جبکہ Private Limited Company میں سبسکرپشن کا ہونا ضروری نہیں ہے اس کے علاوہ ایک اور جو Major Difference ہے Public Limited اور Private Limited Company میں وہ ہے Annual General Meeting جو ہوتی ہے وہ پانچ members جو ہیں وہ لازمی موجود ہونے چاہیے Public Limited میں جبکہ Private Limited Company میں صرف دو members بھی اگر موجود ہوں تو Annual General Meeting کو valid considered کر لیا چاہتا ہے اس کے علاوہ Private Limited Company جو ہے اس میں Trading of Shares جو ہے وہ restricted ہے وہ allow نہیں ہے جبکہ Public Limited Company میں Transfer of Shares اور Trading of Shares جو ہے وہ allow ہے تو یہ جو ہے یہ میں نے آپ کو چلا دیکھ جو ہے وہ Major Difference بتائے Private Limited Company اور Public Limited Company Minimum Members Maximum Members Minimum Directors اور Maximum Directors Certificate of Commencement of Business اور Certificate of Commencement of Business کا مجھوڑ نہ ہوتا Private میں اور اس کے علاوہ Annual General Meeting میں members کی مجھوڑی امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ لیکچر ہمارا پسند آیا ہوگا اور یہ آپ کے لئے بینیفیشل ہوگا اور مزید اچھے لیکچر دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بہنید کریں موسیقی